تو جنب سب سے پہلے آ کے اندر اب دو سمت کو ناشتہ کروایا اس کے ڈائے پر چینج کروایا کپڑے چینج کروایا اور اس کو نیچے چھوڑ دیا تو تھوڑے دو بعد میں نے دیکھا یہ باہر بچے جو کھیل رہے تھے ان کو دیکھ رہا تھا ماشلائیہ وہ خود سات سال کا ہو گیا اگر یہ نوربن بچہ ہوتا تو اس وقت بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہا ہوتا سکول جا رہا ہوتا تو کبھی کبھی دل کو کچھ ہوتا ہے اور بہر بچے تھے بھانجے کے بچے تھے میرے تو ان کے ساتھ ان کو بس یہ دیکھے جا رہا تھا لیکن جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہے میرے لیے اس کے لیے جہاں با اللہ تعالیٰ نے میرے تین بچوں کو صحیح سلامت پیدا کرنا تھا لیکن اللہ چاہتا تو یہ بھی ٹھیک پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ازمائش رکھی تھی اور اب تو میری اکیلی کیلئی ازمائش رہ گئی ہوئی ہے چونکہ میاں تو رہے نہیں ہیں جو میرا ساتھ دیتے اس چیز میں لیکن جو اللہ کو منظور وہ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے انسان نہیں جان پاتا تو ایک بہن ہے میری جس نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ اللہ کو یاد کریں لیکن بہن ہیں یہ بھائی ہیں جنہی بتا لیکن میرے صرف ان سے یہ ایک بات ہے کہ اللہ کو میں کتنا یاد کرتی ہیں یہ تو میرے اور اللہ کا معاملہ ہے کوئی نہیں جان سکتا کہ جو نماز پڑھتا یا دعا کرتا کتنا خلوص اس کے دل میں اللہ کے لیے موجود ہے کون کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے راتوں کو روک اٹھ کے کون اللہ کے سامنے روتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے جو اسے دعا کر رہا ہے ہم نہیں جان پاتے کسی کے ساتھ اللہ اللہ کا کیا کنیکشن ہے تو اور بھاگی رہی کافی جب یہ پیدا ہوا تھا عبدالسامت اس وقت بھی کافی لوگوں نے مجھے یہ اپنوں نے بھی پرائیوں نے بھی جی پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ہے چونکہ میرے ہسپنٹ تھوڑے سخت طبیعت کے تھے لیکن وہ زبان کے ساتھ دل کے وہ بہت نرم تھے ہر کسی کی مدد کے لیے ہر چگہ وہ پہنچتے تھے ہر کسی کی مدد کرتے تھے میں نے ان کے ساتھ لائف گزاری تھی مجھے پتہ تھا وہ دل کے بہت اچھے انسان ہیں لیکن کافی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی جی وہ ایسا اس طرح ہے تابعی اس کا بچہ ایسا ہے دیکھیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ہماری سزا ہے یا جزا ہے کہتے ہیں جو ازمائش آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ ازمائش ہوتی ہے اور جو اللہ سے دور کر دے وہ گناہ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ عبدالصامت کے بات جو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن میرا ہے وہ پہلے نہیں تھا جو اللہ کے ساتھ میری قربت بنی ہے وہ عبدالصامت کے بات بنی ہے اور مجھے دنیا میں اپنے باقی بچوں سے بھی زیادہ عبدالصامت سے پیار ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو پاؤں نہیں دیئے ذہانت اس کو بہت زیادہ دیئے صرف اس ذہان سنتا ہے اس کو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے جبکہ میں یاد نہیں بھی کرواتی پھر بھی اس کو وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور مجھے اپنے اللہ کا جب میں ہاسپٹل ملے ایک اس کو گھومی تھی تو وہاں پہ میں نے ایسے ایسے بچے دیکھے تھے اس وقت میں نے اللہ سے توبہ پڑی تھی کہ شاید مجھ پہ تو اللہ کی مہربانی تھی میرا بچہ بول سکتا ہے سن سکتا ہے سمجھ سکتا ہے کھانا مانگتا ہے بیٹھتا ہے اپنی ماں کو بلاتا ہے چیزوں کو سینس آف ہیمر رکھتا ہے لیکن میں نے وہاں پہ ایسے بچے بھی دیکھے جو بالکل نہ بول سکتے تھے نہ ان کو سمجھتی ایسی بیماری تھی ان میں اور وہ ان میں سمجھنے کی سرکت نہیں تھی اس طرح میں نے کہا اللہ تعالی نے مجھ پہ تو بہت زیادہ نعمت اپنا فضل کیا ہوا ہے اور میں پھر بھی اس کی ناشکری کرتی ہوں تو وہاں سے میں نے توبہ استغفار کی تھی اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گناہ کی سزا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم کسی کو جواب دیں یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ میری گناہوں کی سزا دیا یا مجھے اپنا جنت کا ٹکٹ دیا ہے اس بچے کی ذریعے مجھے تو یہ اس کے ذریعے اللہ تعالی شاید مجھ پہ مہربان ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسے بیٹے سے نوازا اور میں سراب کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کھا میں ہے تو اپنے ولوگ کو یہی ہینڈ کرتی ہوں آج اس طرح کا ولوگ بنانی پھائی تھوڑی سی اموشنل ہو گئی تھی تو بس آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اس بہن کو میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو پورا پورا واش کیا کریں اور لائک کر شیئر کیا کریں پھر کل ملتے ہیں نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ